بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹیو فیملی اینڈ میری آل ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی جلیشیس اور یمی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے آپ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر بھی تک اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جاری اس کا نام ہے کرسپی پوٹیٹو سنیکس تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کو شروع کر دیں یہاں پہ میں نے دو بوائل آلو لے لئے تھے اس کو میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے یہاں پہ یہ اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سپائسز ایٹ کریں گے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس میں نمک ایٹ کیا ہے تھوڑی سی اس میں کالی میرچ ایٹ کی ہے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں ریڈ چلی فلیک یعنی کہ کھوٹی ہوئی لان مرچ جائے گی اور دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں کارن فلوریڈ کیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اس کو چمچ کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور آپ اسے ہاتھوں کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں اب میں اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ اس میں جو ساری سپائسز ہیں تاکہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں یہ ایک سنیکس جو ہیں بچوں کے بہت ہی فیوریٹ سنیکس ہیں آپ بچوں کو بنا کر دیں بچے بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے اور بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بچوں کو تو ویسے بھی آلو کے چیپس ہوں فرائز ہوں بچے بہت زیادہ ان کو پسند کرتے ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا آئل اس میں لگاؤں گی اور اس کو میں ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے ایک میں ڈو بنا کر رکھ لوں گی آگے کا جو پروسس ہے وہ میں آپ کو پھر بتاتی ہوں یہاں پہ میں نے اس پہ تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیا ہے اس کو میں اچھے سے ایک راؤنڈ شیپ میں لے آؤں گی اس کو میں کٹ کر لوں گی اور ہاتھوں کی مدد سے ہی میں اس کو تھوڑا سا راؤنڈ شیپ میں دے دوں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے کٹ کرنا ہے آپ اپنی مرزی کے مطابق کوئی بھی شیپ اس کو دے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے راؤنڈ شیپ کا موڈ لیا ہے اور اس کی مدد سے میں اس کی شیپ بناتی جا رہی ہوں آپ چاہیں تو بوتل کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس سے بھی آپ اس کو ایزی لی اس کو بنا سکتے ہیں اب جو باقی کا جو یہ مکسچر ہے اس کو میں کٹھا کر لوں گی اور اس کو بھی میں ایک باد میں پیڑا بنا لوں گی اور اس کے بھی ہم باقی کے اسی طرح پر بنا لیں گے آپ نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا بلکل اسی طرح جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی کے جو میٹیریل بچا تھا اس کے بھی میں نے جلدی سے یہ سنیکس ریڈی کر لیے ہیں یہ جلدی سے ہم اپنا یہ سٹیپ کمپلیٹ کرتے ہیں پھر میں آپ کو نیکس سٹیپ کی طرف لے کے چلتی ہوں کہ آپ کیسے اس کو ایک پیاری سی شیپ دے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چھلنی لے لی ہے اس کی مدد سے میں اس کو شیپ دے رہی ہوں ایزیلی آپ اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی پیاری شیپ آئی ہے اب یہاں پہ سارے جو جلدی سے ہیں میں ان کو اچھے سے ایک بھی شیپ دے دوں گی اب یہاں بن کر سارے تیار ہو چکے ہیں اب ہمارا یہاں پر آئل جو میں نے رکھا تھا گرم کرنے کے لیے وہ بھی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون بائی ون اس میں سنیکس یہ ایٹ کریں گے اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے یہ تقریباً 3 سے 4 منٹ میں اچھے سے فرائے ہو جاتے ہیں آپ نے دیان رکھنا ہے کہ آپ نے میڈیم فلیمی رکھنی ہے جب تک یہ گولڈن اور کرسپی نہ ہو جائیں تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے یہ سنیکس آپ ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے آپ اس کو گھر پر بنایں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں بچوں کو بنا کر دیں تو آپ یقین مانیں کہ یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور گھر کی جو بھی چیز ہو تو وہ تو آنکھوں کے سامنے بنتی ہے اور اس میں آئل جو ہے وہ بھی اچھا یوز ہوتا ہے تو اس طرح بچوں کے گلہ خراب ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا تو آپ اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کریں یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کرنا مت بھولیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی نوٹفکیشن آپ تک پاس آنی پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے